نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو اللہ تمام علوم عطا فرمائے حضرت فاروق عاظم صرف رسول اللہ کو پڑھا نہ کیسے رکس رہے ہیں دے مدرسے ہیں جنگ گئے نہ انہوں نے سکول ہیں جنگ گئے نہ انہوں نے یونیورسٹی ہیں جنگ گئے کہ دسو یار تُسا ایس تی وڈی حکومت کے میں کرنے ہو نہ اس چٹائی تے بے کہ ابو رہرہ نار پڑھا رسول اللہ کو پڑھا تے صرف حضور دہ دین پڑھا تے قیامت تک حضرت عمر جتو گزرے نا وہ کمران اس دی گردے رانو ہی نہیں پہنچ سکتے یہ تے ٹیکنالوجی تے بیالوجی مڑے ہی دے بی بی سال لاندھیں تے مڑ کے پھر لٹے رہی بندے ان سارے تے جناب یوسف علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں مجھے صرف شریعت کا علم ہے مجھے نہیں پتا کھیتی باڑی کیا ہوتی ہے یہ پھر یہ آپ نے فرمایا سنوئے پہلے سال ست سال بڑیاں بارشیں ہونی ہیں پھر ست سال کاتھ سالی ہونی ہیں تے میں تو انہوں دسنا ہوتھ کاتھ سالی کھڑکے میں بچنا ہوں ہاں جی اے جناب سارا لمبا واقعہ میں ہے جو کرنا چاہنا ہوں یہ رسول اللہ کو صرف شریعت کا علم ہے تے مولوی کو بھی شریعت کا علم ہے پھر نبی اور مولوی میں فرق کیا ہے لوگ بک بک کرتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ نبی کی شان کیا ہوتی اور اٹھ کے پھونگ دینے جناب ہوتے کیے بلاندے میں آگے چونکہ ایسے تھا تھے چونکہ ایسے تھا تھے چونکہ ایسے تھا میں ایک چیلنج دہ میں قدی بھی نہیں کیتا میری ایک تمنا عارض ہوئے کہ دنیا دہ کوئی بڑے تو بڑا انسان میں نوے دسے ایک لکھ چوی ازار صحابہ ایک حرف بھی رسول اللہ تو علاوہ کسے کوڑ پڑے ہوئے یا بات صحابہ کیا ہوئے سانو فلانی شاید ہی کمی رہ گئی ہاں جی کیامت تک حضرت عمر دیا مثالہ دہنگے ہاں جی تنہیو جی کوئی حکومت کر سکتا حضرت عمر کیڑے سکولج پڑے ہی ایک کو جگہ وَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نے علم حقرہ در کفان داختی بارے نانے نکتے دی درباختی اقبال کہندہ قرآن و حدیث تا چک کے تُو کھنڈ پیچے رکھیا اور جناب روٹی واسدے تُو اے بی سی پڑی تا پھر کہندہ قرآن میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے فلان نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کیوں جی امی یاکوب اے عورت سی جیڑے جناب اے وارتوں صاف قرآن دی سی حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اور رسول اللہ نے لانت کیتی انہاں عورتوں تھے جیڑے اپنے وال مسلوئی لاندیاں اپنے گدوانیاں اے تھے اپنے جسم ہوتے جناب کھل بوٹے بڑھوانیاں یہ سارے حضور نے انہاں عورتوں تھے لانت کیتی جیڑے اپنے داند خوبصورت کرن واسدے میں جو سراخ بڑھان دیاں امی یاکوب بڑا قرآن پڑھ دی سی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کوڑ گئی وہ کہنے لگی میں تھے قرآن الحمدت اللہ کے ونناس تک پڑھیا میں نے تو کدھرے نہیں نظر آیا کہ اللہ نے وہ ناورتوں تھے لانت کیتی تو کتھو ایک آل کٹی آپ نے فرمایا لو کراتی لو وجدتی ہے فرمایا تو قرآن پڑھے ہی کوئی نہیں جب پڑھے ہوتا تھا انہاں لب جانا سی تو پڑھے ہی کوئی نہیں قرآن جب پڑھے ہی سورہ یاسی نے وہ بھی دکان تاری واسٹے پڑھی انہوں کی پتہ ہے قرآن کس کو کہتے ہیں ساری زندگی الحمدللہ اس طرح قرآن پڑھے ہاں قرآن تے حضرت ابو موسیٰ عشری پڑھے ہاں قرآن تے بلال پڑھے ہاں قرآن تے صدیق اکبر پڑھے ہاں قرآن تے حضرت عمر پڑھے ہاں انہاں چاراندہ قرآن حضور نے سنیا راتی اٹھ کے حضور نے سنیا ابو موسیٰ عشری نو فرمایا ابو موسیٰ عشری کمال یرا راتی میں قرآن تے رہا سنیا سی تینو تا جناب دعوت علیہ السلام دے نغم تا حصہ ملیا اتنا سریلا قرآن پڑھے ہی عرض کیتی حضور تُس ہی کتے سی فرمایا جے تو تُو پڑھ رہے سی میں تیرے پیچھے کٹھ کے سن رہے سی عرض کیتی حضور جے میں نو پتہ ہوں دا نا کیوں جی میں اور سوار کے پڑھنا سی میرے نبی جے سن رہے حضرت بلال نو حضور نے بلا لیا فرمایا بلال اینج قرآن نہ پڑھے عقر جو میں توں پڑھنا ایک آیت اس پہلے سے بارے جو پڑھیا دوسری چوتھے جو جا پڑھیا پورا جڑا مضمون ختم کر کے اگلی آیت پڑھے عقر حضور تو آنو کے میں پتہ چلے فرمایا راتی جدو تُو پڑھ رہے سی میں سن رہے سی حضرت صدیق اکبر نو فرمایا صدیق تھوڑا جا آواز اچھی کرو تُو سی بڑی آستہ آستہ پڑھ رہے سی تُو فرمایا اچھے پڑھے کرو تھوڑا جا حضرت عمر نو فرمایا عمر تُو اتنا اچھا پڑھ رہے سی تھوڑا جا آستہ پڑھے کرتُو قرآن اے رسول اللہ نے نا کوئی قرآن سنیا راتی اٹھوٹ کے قرآن راتی اٹھوٹ کے کیبلان راتی اٹھوڑا جا آستہ پڑھے کرو راتی اٹھوٹ کے کہتا ہے جی میں بیالو جی پڑھتا ہوں ٹکنالو جی پڑھتا ہوں میں کہا سارے بیالو جی دہ پڑھیں ملک لٹے آ